فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لائک شیئر کمینٹ کرنا بالکل نہ بھولیں میرے تمامی سنی سیعہ العقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ امام کو لقمہ دینے سے نماز فاسد کیوں ہو جاتی ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ امام کو لقمہ کب دینے سے نماز فاسد ہوتی ہے اور کب امام کو لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے تو میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ سب سے پہلے باہر شریعت جلد اول حصہ سوم صفحہ نمبر 607 میں ہے کہ اپنے امام کو لقمہ دینا اور امام کا لقمہ لینا یہ مفسد نہیں ہے یعنی امام اپنے مختدی کا لقمہ لے اور مختدی اپنے امام کو لقمہ دے یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے ہاں اگر مختدی نے دوسرے سے سن کر جو نماز میں اس کا شریک نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو سب کی نماز گئی یعنی مختدی اس سے سنا کہ جو نماز میں نہیں ہے پھر اس مختدی نے وہی جو سنا وہی امام کو پہنچا دیا اب جو ہے سب کی نماز گئی اور امام نے نہ لیا تو صرف مختدی کی گئی سمجھ رہے ہیں اور اپنے مختدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز نہیں البتہ اگر اس کے بتاتے وقت تو اسے خود یاد آ گیا اس کے بتانے سے نہیں یعنی اگر وہ نہ بتاتا جب بھی اسے یاد آ جاتا اس کے بتانے سے کچھ دخل نہیں تو اس کا پڑھنا مفسد نہیں ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اپنے امام کو لقمہ دینا یہ کب ہو یعنی کب مفسد نماز نہیں تو اس کی میں آپ کو دو مثال دے کر کے بتاؤں فتاوہ فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 386 پر ہے کہ اگر امام قائدہ اولہ بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے بعد مقتدی کے لقمہ دینے سے بیٹھ گیا اور امام کی پیروی میں سب مقتدی بھی بیٹھ گئے تو کسی کی نماز نہ ہوئی سب کی باطل ہو گئی اس لیے کہ سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد بیٹھنا گناہ ہے ہے نا پھر آگے جو ہے یہ درے مختار شامی وغیرہ کے عبارت پیش کرتے ہیں پھر اس سے آگے فرماتے ہیں لہٰذا مقتدی نے امر ناجائز کے لئے لقمہ دیا ہے نا میں بتایا نا بے محل لقمہ دینا یہ جو ہے مفسد نماز ہیں تو امر ناجائز کے لئے لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی پھر امام اس مقتدی کے بتانے سے لوٹا یعنی اس کی نماز فاسد ہو گئی اب فاسد نماز جس کی ہو گئی جو نماز سے باہر ہو گیا اس نماز کے باہر والے کے کہنے سے امام اس مقتدی کے بتانے سے لوٹا جو نماز سے خارج تھا ہے نا جس کی نماز خارج ہو گئی جو نماز سے خارج ہو گیا تو اس کی نماز بھی باطل ہو گئی یعنی امام کی اور مختدیوں کی بھی نماز فاسد ہو گئی اور اگر امام ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا بلکہ کھڑے ہونے کے قریب تھا اور مختدی کے لکمہ دینے پر بیٹھ گیا پھر آخر میں سجدہ ایسا ہو کیا تو سب لوگوں کی نماز ہو گئی اس لیے کہ جب سیدھا کھڑا نہ ہو تو مذہبِ اصح میں پلٹ آنے کا حکم ہے مطلب ہے کہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں پلٹ جائے واپس جو ہے بیٹھ جائے اور اگر سیدھا کھڑا ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے مراد یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو کھڑا ہو جائے اور بیٹھنے کے قریب ہیں تو بیٹھ جائے تو اب اس میں یہ معلوم ہوا کہ مختدی نے بے محل امام کو لکمہ دیا تو جب بے محل لکمہ دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی اور امام نے لے لیا بے محل والا لکمہ تو ایسی صورت میں امام کی بھی اور سب کی نماز گئی اور دوسری مثال اسی فتاوہ فیض الرسول میں 387 صفحہ نمبر پر ہے اگر مختدی نے اس وقت لکمہ دیا جبکہ امام بیٹھنے کے قریب تھا مگر وہ نہیں بیٹھا امام نہیں بیٹھا تو کسی کی نماز فاسد نہ ہوئی دیکھو یہاں مختدی نے لکمہ دیا اور امام نے نہیں لیا بیٹھنے کے قریب تھا مختدی نے لکمہ دیا اور امام نہیں بیٹھا مختدی نے لکمہ کس لئے دیا تھا بیٹھنے کے لئے اور امام نہیں بیٹھا تو کسی کی نماز فاسد نہ ہوئی لیکن اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے اس لئے کہ امام نے لکمہ کے بعد قصدن تر کے واجب کیا امام نے کیا کیا اس لکمہ کے بعد ہے نا قصدن جان بوچھ کر واجب کو ترک کر دیا جس کی تلافی سجدہ سو سے نہیں ہو سکتی یعنی امام بیٹھنے کے قریب تھا اور مختدی نے صحیح صحیح لکمہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیے اور پھر امام جو ہے کھڑا ہو گیا مختدی کے لکمے کو نہیں لیا تو اب جو ہے کسی کی نماز فاسد تو نہ ہوئی لیکن اب امام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے کہ کھڑا ہونے کا محل نہیں تھا کھڑا ہونا صحیح نہیں تھا امام کے لئے گناہ تھا ہے نا تو اس وجہ سے وہ سب کی نماز گئی اس وجہ سے نہیں کہ اس نے لکمہ دیا ہے اگر وہ لکمہ دینے کی وجہ سے جاتی تو صرف اسی مختدی کی نماز جاتی تو میرے دوستو ان ساری چیزوں سے ان مسائل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جہاں جہاں احادث پاک میں وارد ہے کہ لکمہ کب دیا جائے وہ اور ساتھ ہی ساتھ لکمے کے جو محل ہیں جہاں نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہو یا نماز مکروح تحریمی ہو جاتی ہو ایسی صورت میں لکمہ دینا یہ جائز ہے درست ہے اور ایسے لکمے سے جو ہے مختدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے ہاں اگر جو ہے یہی مختدی بے محل لکمہ دے دے جہاں نماز کا فساد بھی نہیں تھا جہاں اسلاح مقصود نہیں تھی نماز کی وہاں وہ اور دوسری بات ہے کہ نماز اس کے لکمے سے فاسد ہو رہی ہے تب تو بدرجہ اولا جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور امام نے لے لیا تو سب کی چلی گئی تو میرے دوستو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا اب آئیے ہم آپ کو سرکار علیہ حضرت علیہ رحمت وردوان نے جو فرمایا ہے کہ لکمہ جو بے محل دیتے ہیں ان کی نماز جو ہے مطلب لکمہ ہے کیا لکمہ کیوں دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان مسائل میں اصل یہ ہے کہ یہ بتانا ہوتا ہے اگرچہ اس میں لفظاً کوئی قیرت ہو یا لفظاً کوئی ذکر ہو مثلاً تسبیح ہے تکبیر ہے ہے نا جیسے مثال کے طور پر آپ امام کو آگاہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو لفظ اللہ اکبر تو تکبیر ہے لیکن یہاں اللہ اکبر کہنا یہ کس وجہ سے ہے یہاں اللہ اکبر کہنا اس وجہ سے ہے کہ آپ امام کو آگاہ کر رہے ہو اسلاح کر رہے ہو نماز کی ہے نا تو نماز کی اسلاح کے لیے ہے تو یہ سب کیا ہو جائیں گے معنن کلام ہو جائیں گے اگرچہ وہ قیرت الحمدللہ کہہ رہے ہو تو وہ قیرت ہے لیکن یہاں جو الحمدللہ کہا جا رہا ہے وہ قیرت کی نیت سے نہیں کہا جانا ہے قیرت کے ارادے سے نہیں کہا جانا ہے بلکہ امام کی اسلاح کے لیے نماز کی اسلاح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ بولا گیا اگرچہ وہ قرد کا تھا تو گویا کی یہ جو الفاظ الحمدللہ بظاہر قرد کا ہے اللہ اکبر بظاہر تکبیر کا ہے لیکن یہ جو بولا جا رہا ہے وہ تکبیر اور قرد کی نیت سے نہیں بولا جا رہا تو یہ گویا کی ایک کلام ہے ایک باتچیت کے معنی میں ہے وہ اور ایسی باتچیت ایسا کلام جو بالکل علماء اور فقہانے احادث کریمہ سے یا اجماع کے ذریعے سے جہاں جہاں جائز قرار دیا ہے تو وہاں پر وہ اتنا ہی جائز ہوگا تو گویا کی یہاں پر یہ چیز یہاں جائز ہے کلام ہونے کے باوجود بھی تو اب اگر کوئی شخص بے محل لکمہ دیتا ہے امام صاحب کو تو بے محل لکمہ دینے کی وجہ سے گویا کی وہ نماز میں بے محل کلام کر رہا ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی اور جہاں ضرورت تھی اصلاح نماز کے لیے وہ کلام تھا تو وہ ضرورتاً جائز تھا تو اس وجہ سے بے محل لکمہ دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی اور جہاں محل ہو وہاں لکمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی تو یہ جو ہے لکمے کے کچھ مسائل میں نے عرض کر دی بتا دی آپ حضرات کو اب اگر کسی کو کوئی شبہ ہو کوئی ایسی بات ہو لکمے کے سلسلے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ معلوم کر سکتا ہے اور حضرات ایک بات اور یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے اندر عوام اہل سنت میں جو بھی غیر عالم ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے قیاس وغیرہ نہ کریں اپنی طرف سے عقل نہ چلائیں میرے دوستو یہ دین کا معاملہ ہے آپ جو ہے اگر عالم نہیں ہے تو علماء سے ان چیزوں کا رجوع کیجئے ان باتوں کو پوچھئے کیونکہ قرآن کریم میں ہے فسألو اہلت ذکر انکنتم لا تعلمون ذکر سے مراد یہاں پر علم ہے یعنی تم پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہیں تو یہ ساری چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً فلا تکن الخامس فتح لگ یعنی تم عالم ہو جاؤ یا طالب علم ہو جاؤ یا عالم کی باتیں سننے والے ہو جاؤ یا عالم سے محبت رکھنے والے ہو جاؤ فلا تکن الخامس پانچوہ مت بننا فتح لگ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یا تو عالم ہو جاؤ یا طالب علم یا عالم کی باتوں کے سننے والے یا عالم سے محبت رکھنے والے لیکن پانچوہ نہ بنو تو اسی لئے میرے دوستو جو عالم نہیں ہے غیر عالم ہے ان کو چاہیے کہ مسائل کے سلسلے میں علماء کرام سے رجوع کریں علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھیں علماء کرام سے فیض حاصل کریں اور علماء سے اپنے مسائل پوچھیں اپنی جانب سے جو ہے کوئی بات جو ہے بیان نہ کریں اور اپنی جانب سے عقل نہ چلائیں کیونکہ شریعت کے معاملے میں جو ہے عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے جہاں شرعی اصول آ جاتے ہیں وہاں پر عقل کا معاملہ نہیں چلتا ہے تو میں نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور علماء اہل سنت بالخصوص مسلک عالی حضرت کے علماء جو مسلک عالی حضرت کی ترویج و اشاعت کرنے والے علماء ہیں ان سے قریب رہنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اور جو ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مسلک اہل سنت مسلک عالی حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم برحمت اللہ تعالی وبرکاتہ